موسیقی 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 یعنی آپ یہ انٹرچینج سے اتر کے ہی ہوں اور آپ اسے یہاں فیصل ٹاؤن میں انٹر ہو جاتے ہیں سیم اسی طرح تھلیا انٹرچینج کے بالکل ساتھ میں آپ کو زوم آؤٹ کر دوں تھلیا انٹرچینج یہ تھلیا انٹرچینج بنتا ہے اور تھلیا انٹرچینج بیسیکلی اگر آپ لاہور سے ٹرافیک آ رہی ہے لاؤگر اس ٹرافیک نے انٹر نیٹ ورک نیو اسلامباد انٹرنیش ائرپورٹ تو آپ کو تھلیا انٹرچینج کی ایکسیس استعمال کرنی پڑتی ہیں تو تھلیا انٹرچینج سے لے کے اگر آپ یہ دیکھیں تو تین ایکسیس پوائنٹ کی جو بات کی جاری ہے پہلا ایکسیس پوائنٹ جو بنتا ہے وہ تھلیا انٹرچینج بھی یہاں پہ بنے گا سیکنڈ ایکسیس پوائنٹ جو بنتا ہے وہ یہاں پہ چکری روڈ بے بنے گا اب خاص بات یہ کہ جو یہ لینڈ لوکیشن کے لیے رویل کی گئے اس کے علاوہ چوری عبدالمجید صاحب نے کہ ہمارے پاس اس وقت چار لوکیشنز پر لینڈ اویلیبل ہے پچیس سے تیس ہزار کنال اور باقی ہم اس پر جو بیانے اور آگے چیزیں کر کے ایکسٹینڈیبل ہے وہ ایک لاکھ کنال تک اس پوجیکٹ کو لے کے جائیں گے اب اس پوری لینڈ کو میں میر کرتا ہوں کتنے کنال بنتی ہے اس کے علاوہ جس فور دریکرڈ دو لوکیشنز اور ہیں جن کا مجھے بھی آئیڈیا ہے باٹ میں اس ویڈیو میں ٹرائے کروں ان کو رویل نہ کروں کیونکہ سائٹی کی منجمنٹ کی طرح سے یہ رسٹرکشن ہے کہ آپ نے باقی لوکیشنز رویل نہیں کرنی ایون دو لوکیشنز ہنڈر پسند کنفرمڈ ہیں کیونکہ ان لوکیشنز کو جو کمپنی زیڈ ایم اس کے نام پر ٹرانسفر کیا جا چکا ہے اب آپ کو اس لوکیشن کے حوالے سے ایکسپلین کرتا ہوں اس کا ٹوٹل ایریا رکبہ کتنا بنتا ہے اور اس بعد میں آپ کو اس ڈیٹیل جو سیلینٹ فیچرز ہوں گے اس کے حوالے سیاں کو میں بعد میں اگلی کسی ویڈیو میں ایکسپلین کر دوں گا اب سب سے دیکھتے ہیں جی اس کا ٹوٹل جو رکبہ بنتا ہے اس گروپ کا اکرز میں دیکھتے ہیں تھا کہ آپ کو ایکسپلینٹ لینڈ کا آئیڈیا مل جے کتنی لینڈ بنتی ہے اب یہ رف ایسٹیمیٹ لگائیں گے کیونکہ اس طرح سایٹی جب دیولپنٹ سارٹ کرے گے تو آپ کو ایکسپلینٹ نمبر کلیر ہو جائیں گے لینڈ کتنی کس رینج کے آس پاس بنتی ہے اوکے کرنٹ لینڈ جو بنتی ہے وہ بنتی ہے تقریبا 9611 اکرز اگر آپ اس کو ملٹی پلائے کریں جو اس لکیشن کی لینڈ بنتی ہے مجھے پتا ہے کہ اس طرح حرم سیٹی والی سائٹ بھی کچھ لینڈ ہے لیکن اس پر بعد میں بات کرتے ہیں اگر ہم 9611 کو ملٹی پلائے بے آٹھ کریں تو آپ کے پاس جو ایکسپلینٹ ایریا بنتا ہے اور یہ جو رقبہ ہوگا تقریبا 37000 کنال کا 77000 کنال کا اپروکسیمیٹ اس میں فیصل ٹاؤن کو exactly لانچ کیا جائے گا with the name of فیصل ٹاؤن اب کچھ لوگ کہتے ہیں اس کو فیصل سمارٹی کے سام نام سے لانچ کیا جائے گا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو فیصل ہیلز کے نام سے لانچ کیا جائے فیصل ہیلز فیز ٹو اس طرح لیکن یہ فیصل ٹاؤن کے نام سے ہی پروجیکٹ لانچ کیا جائے گا جس کی exact revelation جو ہوگی وہ 11th October کو ہوگی اور 12th October سے آپ اس کی booking process کر سکتے ہیں initially اس میں پانچ مرلا پچیس پچاس سات مرلا تیس ساٹ یہاں پر جو sizes ہیں plot کے وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ عام طور پر 225 کا مرلا بنتا ہے اسلام بادرالپنڈی کی ڈومین میں لیکن یہاں پر 250 کوئر فیٹ کا مرلا ہوگا تو پچیس پچاس تیس ساٹ پینتیس ستر چالیس ستی پچاس نوے اور 75 into 120 دو کنال چھے سائزز لانچ ہوں گے اور ان کی exact جو پرائز ریویل ہے وہ انشاءاللہ 11th October 2022 کو کر دی جائے گی اب جب ایک next دوسری بات ہے کہ اس طرف extension کی جائے یہ جو آپ کو ستتر زارہ کنال ایریا نظر آ رہا ہے اس طرف اس میں میں نے یہ والا پارٹ بھی شامل نہیں کیا یہ جو الہرم سٹی کے ساتھ سارا پرکیورڈ لینڈ کا ایریا بنتا ہے یہ بھی اس طرف جائے گا اب چالیس سب نے کل ایک میٹنگ میں بات کی تھی ایون تو میں اس بات کو ریپیٹ کرتا ہوں انہوں نے کہا میں گورنمنٹ پروجیکٹ پر بلکل رلائے نہیں کرتا لیکن ہمارے پاس دو انٹرچینج جو ہے رنگ روڈ کے آ رہے ہیں ایک جو یہ آپ کا چکری روڈ پر انٹرچینج بنتا ہے رنگ روڈ کا اس پوائنٹ پر اور دوسرا انٹرچینج تھلیاں قبل کہ تین انٹرچینج بنتے ہیں چکری روڈ گرجہ روڈ اور اس کے علاوہ تھلیاں انٹرچینج یہ جو ایگزیکٹ لیوڈ پلان ہے رنگ روڈ کا کبھی فائنل نہیں ہے گورنمنٹ اس پر کام سٹارٹ نہیں کر لیکن جب بھی کام سٹارٹ ہوگا تو ذاہر سی بات ہے کہ اس پرمیسز کے ساتھ اس کا رنگ روڈ کا انٹرچینجز آئیں گے تو یہ اس وقت ایگزیکٹ لوکیشن بنتی ہے فیصل ٹاؤن کی اور آنے والے دنوں میں جب اس کو لانچ کیا جائے گا تو ذاہر سی بات ہے کہ اس وقت سب سے دا اسلامباد میں ہائٹ پروجیکٹ جو ہے وہ فیصل ٹاؤن ہی ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پاسٹ میں ٹویل پروجیکٹس آلڈی اسلامباد راولپنڈی کی ڈومین میں ڈیلیور کی ہوئے ہیں جس میں مختلف فیزز کی فارم میں ہیں بی سیمنٹین کے فیزز ہیں اس کے علاوہ فیصل ہیلز کے فیزز ہیں اس کے علاوہ فیصل ٹاؤن کے فیزز ہیں فیصل ریزڈنشا کے فیزز ہیں تو یہ اوہرال لینڈ کا بنتا ہے تو سیمنٹی سیمن تاؤزن کنال پر ٹوٹل رکبہ لانچ کیا جائے گا اور یہ اس کا ٹوٹل جو میں نے لینڈ ڈومینہ کو ایکسپلین کی ہے یہ لینڈ بنتی ہے کچھ اس طرح بھی لینڈ پرکیورمنٹ ہوئی ہے اور ایکسپلینڈی بل اپ ٹوزار چی بات ہے جب سائٹی سٹارٹ ہوتی ہے تو ایکسپلینڈ کرتے کرتے کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے تو یہ اوہرال جو لینڈ ڈومینہ کو میں نے ایکسپلین کی ہے یہ اس وقت کیپٹل سمارٹ ہٹی کے بلکل ایڈجسن واقع ہے اور کیپٹل سمارٹ ہٹی میں اگر بات کی جائے تو کل چودری صاحب نے بات کی کہ اسلامباد کے راول پنڈی کے ڈومین میں جو سب سے اس وقت تگڑا پرجیکٹ ہے جس نے سب سے زیادہ اچھے طریقے سے ڈیلیور کیا ایک کمپیٹیٹر کے بارے میں یہ بات کرنا زیادہ سی بات ہے بہت مشکل بات ہوتی ہے لیکن ان کا ظرف ہے کہ انہوں نے یہ بات کی کیونکہ اس وقت اسلامباد راول پنڈی کے ڈومین میں سب سے اچھا پرجیکٹ ڈیلیور جو ہو رہا ہے وہ یہ پرجیکٹ ہے اور اس سے بلکل ایڈجسن یہ واقعہ ہوگا پرجیکٹ سے کوئی کمپیٹیشن نہیں ہے زیادہ سی بات ہے اس طرح جو پرائزز ہوں گی وہ کمپیٹیٹیو پرائزز ہوں گی ہاں ایک چیز کا فرق ہوگا کہ یہاں پہ ڈیویلپنٹ چارجز انکلوڈیڈ پرڈکٹ لانچ کی جائے گی یہاں پہ کپیٹل سمارٹی نے ڈیویلپنٹ چارجز بعد میں ایڈ ہوں گے ان کا ڈیڈرکیٹڈ انٹرچینج کیپٹل سمارٹی کا اپنا ہے موٹروے ایم ٹو پر آلیڈ جو اپروو ہو چکا ہے جس کا ٹینڈر جو ہے وہ ایپ ڈیویو کی طرف سے آلیڈی آؤٹ ہو چکا ہے مور کی طرف کو مور جو کمپنی ہیں گورنمنٹ سبسیڈری ہے ایپ ڈیویو کی تو اس طرح یہاں پہ اپنا انٹرچینج کا موٹروے پر نہیں ہوگا لیکن یہاں پہ تھلیاں انٹرچینج پہ زیار سی بات ہے اس کے ساتھ ایک روڈ نکال کے جیسے کیپٹل سمارٹی کا انٹرچینج مین ایم ٹو پہ ہے تو یہاں پہ تھلیاں کے ساتھ لیٹس ایک روڈ بناتے ہیں جیسے آپ نیو سٹی دیکھتے ہیں آپ کوہستان انکلیو دیکھتے ہیں آپ واکرینڈ کی سائٹ پہ جائیں بلکہ میں گوگل پہ دکھا جاتا ہوں تو اس طرح آپ کو اس طرح پروپرلی ایک یہ روڈ ہے اب یہ برامہ باتر انٹرچینج ہے برامہ باتر کا انٹرچینج ہے بلکل ساتھ یہ دیکھ لیں آپ کو نیو سٹی کا جو فیس ٹو کا جو گیٹ ہے وہ یہاں پہ ملتا ہے اور سامنے بلکل اس کے جو ہے کوہستان انکلیو کا گیٹ ہے تو اسی طرح یہاں پہ انٹرچینج کی بلکل ساتھ ہی گیٹ بنائے جائے گا اپنا انٹرچینج نہیں ہوگا اس طرح سے پیچھ نہیں کیا جا رہا اس پیچھ سے مارکٹ میں لانچ نہیں کیا جا رہا کہ اس کا اپنا گیٹ ہم انٹرچینج بنائیں گے اس طرح کوئی چیز ہوگی انٹرچینج ایم ٹو موٹروے پہ صرف اپروڈ ایک ہی سوسائیٹی کا کسی اور پوجیٹ کا انٹرچینج ایم ٹو موٹروے پہ نہیں ہے تو یہ اوراں لوکیشنی چاہان ڈیم کے ساتھ بلکل اور یہاں پہ جن ممبرز کے آلڈی چاہان ڈیم کی پریمیسز کے ساتھ ساتھ جو لینڈ ورٹر لیول ہے وہ بہت اچھا ہے یعنی آپ کو ساٹھ سے پینسٹ فیٹ پہ آپ کو بورنگ کا پانی مل جاتا ہے تو اس سے بیٹر آپ کو انڈرسٹینڈنگ نہیں مل سکتی لوکیشن کی تو یہ فیصل ٹاؤن کی جو اگزیکٹ لوکیشن ریویل کے گئی ہے اگر آپ اس میں بوکنگ کے حالے کچھ معلومات چاہتے ہیں تو دیکھے نمبر پر رابطہ کریں اور آنے والے دنوں میں ٹویلتھ اوٹوبر کو ستائیٹی کی طرف سے اوفیشلی اس کی سممیشن اور بوکنگ کا کام کا آغاز ہو جائے گا تو مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں ارزوان چیمہ کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ سبسکرائب کریں